بلیک تینڈر اس فارمولے پر ہتھیار بناتی ہے تو پاکیشہ کو صرف اتنا جاہیے کہ وہ ہتھیار اس کے حلاف استعمال نہ ہو سکے اس لیے معایدہ ہو گیا ہے کہ وہ فارمولے کی کاپی مجھے دے گا توور سیکشن کے لیے بارٹری تو ایک طرف توور سیکشن مکمل طور پر ہتم ہو جائے گا اور میں نے مین ہیڈکوائٹر سے بھی اس کی اجازت لے لی ہے جارج کلٹ نے کہا اگر یہی کام ہونا تھا تو پہلے ہی بھی ہو سکتا تھا اسے فارمولے کی کاپی دے کر واپس بھیجا جا سکتا تھا پھر کیا ضرورت تھی اتنی تگو دو کی بھی کارب نے مو بناتے ہوئے کہا یہ سب کچھ مجبورن کرنا پڑا ہے اس نے نہ صرف تمہیں شکست دی ہے بلکہ اس نے ایک لحاظ سے پورے توور سیک جن کے ہیڈکوائٹر کو بھی سمیشن کے دوران فریس کر لیا ہے اس نے اس سلسلے میں اشارہ بھی دے دیا ہے جو درست ہے اس لیے اگر اب اس سے معایدہ نہ کیا جاتا تو بلیک تھنڈر کا یہ بڑا سیکشن مکمل طور پر آف کرنا پڑتا یہ سب کچھ مجبورن کرنا پڑا ہے اپنے ناک نیچے کر کے سمجھو اور یہ بھی سن لو کہ اگر میں یہ معایدہ نہ کرتا تو اب تک تم بھی قبر میں اتھر چکے ہوتے تمہیں معلوم تو ہے بلیک تھنڈر کے اصول جارج کلٹ کا لہج جب بہت سلد ہو گیا تو بیکاب نے ایک بہتیار طویل سانس لیا ٹھیک ہے بہرحال اب کیا کرنا ہے بیکاب نے ہونٹ چپاتے ہوئے کہا تم صبح پارک ہوتیل جاؤ گے وہاں امران اور اس کے ساتھی ہوں گے تم ان سے مل کر فارمولے کی کاپی لوگے اور پھر یہ کاپی تم ولف ہاؤس کے انچار بروس کو پہنچاو گے بروس اسے ڈاکٹر جوزف تک پہنچا دے گا کیونکہ اب لیپورٹر کے سارے حفاظتی انتظامات ہتم کر دی گئے ہیں جارج کلٹ نے کہا کہ یہ لوگ پار نہیں لینا ورنہ اس کے نتائج سے تو مچی طرح واقف ہو اپنے تمام آدمیوں کو بھی کال کر کے کہہ دو کہ وہ بھی اپنے تمام سرگرمیاں ہتم کر دیں جارج کریٹ کا لہچہ ایک پر پھر سرد ہو گیا ٹھیک ہے حکم کی تعمیل ہوگی بیکاب نے کہا دوسری طرف سے رابطہ ہتم ہونے کی آواز سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا میں سمران کو زندہ نہیں چھوڑوں گا کبھی نہیں چاہے مجھے حد کیوں نہ مرنا پڑے بہرحال اسے مرنا ہوگا ہر صورت پر ہر قیمت پر بروک اپنے تمام آدمیوں کو واپس پرالو سیکشن ہیڈکوارٹر اور امران کے درمیان معایدہ ہو چکا ہے امران نے جو فارمولا لیبارٹری سے حاصل کیا ہے وہ ہمیں واپس کر دے گا اور ہم اس کے جواب میں اسے زندہ کامبہ سے واپس جانے کی اجازت دے دیں گے سبح اس معایدہ پر عمل درامت ہوگا اور بکاب نے کہا کیا وہ فارمولا واپس کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے اور بروک نے کہا ہاں کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ فارمولا تو اس نے حاصل کر لیا ہے لیکن اب وہ فارمولے سمیت زندہ یہاں سے باہر نہیں جا سکتا اس لئے مجبورن اسے یہ معایدہ کرنا پڑا ہے اور بکاب نے بڑے فاہرانہ لہچے میں کہا گوڈ نیوز بہت اس کا مطلب تو ہے کہ آہرکار یہ امران اور اس کے ساتھ اپنے مشن میں ناکام ہی جائیں گے اور بروک نے بڑے مسارت پر لہچے میں کہا ہاں اور اور اینڈال بکاب نے کہا اور ٹرانسپیٹر آف کر کے اس نے ایک پر پھر اس پر نئی فریکونسی اڈجسٹ کی پھر میک کو کال کر کے اس نے یہی ہدایات اسے بھی دے دی میک نے بروک کی طرف فارمولے کی واپسی پر حیرت کا اظہار کیا تھا اور بکاب نے وہی جواب دیا جو اس نے بروک کو دیا اور بینک نے بھی امران اور اس کے ساتھوں کی ناکامی پر مسارت کا اظہار کیا ہم ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ امران زندہ واپس اپنے ملک چلا جائے اس کی روحی واپس جائے گی یہ میرا فیصلہ ہے بکاب نے ٹرانسپیٹر آف کر کے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہاں پھر وہ ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر اس طرح ہاں ڈھیر ہو گیا جیسے میلوں کی مسافت ہے کرنے کی بعد اسے پہلی بار بیٹھنا نصیب ہوا ہو ہوتیل پار کے بڑے کمرے میں امران اپنے ساتھوں سمیت موجود تھا وہ رات کو ہی یہاں بہنچ گئے تھو یہاں پہنچنے کے بعد امران فاسٹر سے ملنے کا کہہ کر چلا گیا تھا پھر صبح ہونے کی قریب اس کی واپسی ہوئی تھی پوچھنے پر اس نے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ اس فارمولے کی کوپی تیار کرانے اور اس پر فارمولے کو باکیشیا بچوانے کا بندبس کر رہا تھا اس کے مطابق پہ یہی چاہتا تا کہ فارمولے کی کوپی اس وقت وہ بلیک تھانڈر کے حوالے کرے جب اصل فارمولہ باہی فاظت پاکیشیا پہن جائے امران صاحب بی کعب کا کیا رد عمل ہوا ہوگا جب ٹاور سیکشن کی ہیڈ کوارٹر نے اسے حکم دیا ہوگا کہ وہ آپ سے چاہ کر فارمولہ واپس لے صفدہ نے کہا رد عمل کیا ہوا ہوگا یہی کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس اپنی جانے بچانے کی ہوف سے فارمولہ واپس کرنے پر آمادہ ہو گئی ہے اس لئے وہ خوش ہوگا امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا یہی بات تو مجھے محسوس ہو رہی تھی اس لئے میں نے چیف سے بات کی تھی لیکن جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا تو امران بے اختیار حس پڑا تم ڈپٹی چیف ہو اس لئے تم اپنے طور پر فیصلہ کر سکتی ہو تم فیصلہ کر لو کہ کاپی نہیں دینی تو نہیں دیں گے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اگر چیف سے بات نہ ہوتی تو میں یہ فیصلہ کر بھی لیتی لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے جولیا نے ہونچے باتے ہوئے کہا چلو یہ فیصلہ تو کر سکتی ہو کہ یہ کاپی ان سے دوبارہ واپس حاصل کر لو امران نے کہا تو جولیا بے اختیار چونگ پڑے کیا مطلب میں سمجھے نہیں تمہاری بات جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا حالانکہ سیدھی سی بات ہے کاپی ظاہر ہے دوبارہ اس لئے بارٹری میں ہی جائے گی تو وہاں ریٹ کر کے یہ کاپی حاصل کر لو مسئلہ حتم امران نے کہا کیا تم ایسا کر سکتے ہو جولیا نے کہا نہیں مجھے کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی مجھے تو ایک ہی چیک ملنا ہے اور وہ مل جائے گا امران نے مو بناتے ہوئے کہا جتنا چیک تمہیں چیف دیتا ہے اس سے ڈبل رقم میں دوں گی تمہیں جولیا نے کہا مس جولیا چیف کی فیصلے کے بعد آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی اچانک کپٹن شکیل نے کہا کیوں نہیں کر سکتی مس جولیا ڈپٹی چیف ہے تنویر نے جولیا کی حمایت کرتے ہوئے کہا تمہامہ جذباتی ہو رہے ہو چیف ایسے معاملات میں بہت سخت ہے کہ پنشکیل نے کہا ہم چیف کے حلاف تو فیصلہ نہیں کر رہے کوپی تو ہم دے ہی دیں گے تنویر نے کہا تم جواب دو امران تم کیا کہتے ہو جولیا نے امران سے محاطب ہو کر کہا کوپی واپس حاصل کرنے سے تمہارا مقصد کیا ہے امران نے کہا یہی کہ بلیک تھنڈر اس فارمولے پر کام نہ کر سکے یہ فارمولہ صرف پاکیشہ کی ہے ملکیت ہونی چاہیے جولیا نے جواب دیا ٹھیک ہے اگر وعدہ کرو کہ تم چیف سے ڈبل رقم دو گی تو میں تیار ہوں امران نے کہا تو جولیا کے چہرہ مسرر سے کھل لٹھا جبکہ سفدر کی چہرے پر امران کی اس پاس سے حیرت کے تاثرات ابر آئے کہ اپنے شکیل کے آنکھوں میں بھی حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے جولیا نے کہا پھر اس سے پہلے کنگ کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی میں اس پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی باج اٹھی امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس امران بول رہا ہوں امران نے کہا جناب ایک صاحب آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں ان کا نام بھی کاب ہے ایک نے اسوانی آواز سنائی دی ٹھیک ہے اسے کمرے میں بھیجوا دو امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا بی کاب آ رہا ہے اور یہ بات سن لیں کہ چونکہ چیف کا فیصلہ ہے کہ کوپی واپس کرنی ہے اس لئے اس کے سامنے کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوگی امران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیئے تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی یس کامن امران نے انچی آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور بی کاب اندر داہل ہوا اس کا چہرہ بگڑا ہوا سا نظر آ رہا تھا میں وہ فارمولا واپس لینے آیا ہوں بی کاب نے اندر داہل ہوتے ہی بگڑے ہوئے لہچے میں کہا مل جائے گا فارمولا ایسے بھی کیا جلدی ہے اب تم ہمارے مہمان ہو آو بیٹھو پہلے تمہاری کوئی ہاتھ میں دارت کر لیں پھر فارمولا بھی دے دیتے ہیں امران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا اس کے اٹھتے ہی اس کے باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے سوری مجھے فارمولا چاہیے اور بس بی کاب نے پہلے سے زیادہ سرد لہچے میں کہا تو امران نے مسکراتے ہوئے کوٹ کے درونی جیب سے ایک تیشدہ فائل نکالی اور اسے بی کاب کی طرف بڑھا دیا یلو فارمولا اور چیک کر لو امران نے کہا تو بی کاب نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس سے فائل لی اسے کھول کر ایک نظر دیکھا اور پھر دیکھ کر کہ اس نے فائل کی اپنے کوٹ کو جیب میں رکھ لیا اب تو بیٹھ جو کہ تم نے ریسٹوران میں میری بیری اچھی طرح میز بانے کی تیسی لیے میں جاتا ہوں کہ اس پار تمہاری مہمان نوازی بھی اچھی طرح کرو امران نے مسکراتے ہوئے کہا سوری میرے پاس فضولیات کے لیے وقت نہیں ہے لیکن ایک بات بتا دوں کہ گو تم نے سیکشن ہیڈکوارٹر سے معایدہ کر کے فلحال تو اپنے جان بچا لی ہے لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا کامبہ سے نکلنے کے بعد تم کسی بھی لمحے موت کا شکار ہو سکتے ہو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا بیکاب نے سردل احجے میں کہا یہ کامبہ سے نکلنے کے بعد والی شرط کی کوئی حاصل وجہ ہے سوپر ایجنٹ بیکاب صاحب امران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں کیونکہ سیکشن ہیڈکوارٹر نے تم سے معایدہ کر کے مجھے روک دیا ہے ورنہ تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو کسی صورت بیکاب سے زندہ نہ نکلنے دیتا لیکن اب کامبہ سے زندہ جانے کے بعد سیکشن ہیڈکوارٹر کا معایدہ مکمل ہو جائے گا اور بس بیکاب نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ اب تم ذاتی انتقام لینا چاہتے ہو امران نے کہا جو مرسیہ سمجھ دو بہرحال یہ بات ہے کہ تم نے میرے ہاتھ تو ہی مرنا ہے بیکاب نے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا ایک منٹ مسٹر بیکاب امران نے کہا تو بیکاب دروازہ کھولتے کھولتے واپس مڑ گیا سوری امران میں جو فیصلہ کرلوں اسے کسی صورت بھی تبدیل نہیں کیا کرتا اس لیے کسی رحم کی اپیل کی ضرورت نہیں ہے بیکاب نے کہا تو امران بے اختیار کھل کھلا کر ہس پڑا تم مسلسل مچھل کی طرح بھے میں کیے جا رہی ہو اگر امران تمہارے سیکشن ہیڈکوارٹر سے معایدہ نہ کر لیتا تو تم کیا تمہارا پورا سیکشن ہم سے یہ فارمولا واپس نہیں لے سکتا تھا اور تمہارے سیکشن ہیڈکوارٹر نے بھی تھوکا ہوا چاٹا ہے اور تم بھی یہ فارمولا واپس لے جا کر تھوکا ہوا چاٹ رہی ہو سمجھے جاؤ دفع ہو جاؤ تنویر نے انتہائی اس لیلہشی میں کہا تو بیکاب کے چہرہ یکلہت آگ کی طرح سر ہو گیا اس کا ہاتھ بجزی کسی تیزی سے جیب کی طرف بڑھا رک جاؤ بیکاب جیب میں ہاتھ پوچھنے سے پہلے تمہاری روح تمہارے جسم سے نکل جائے گی یہ میرے ساتھی میری طرح صلح پسند نہیں ہے اس لیے ہاموشی سے واپس چلے جاؤ اور جو تمہارا جی چاہے کرتے رہنا امران نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تو بیکاب دیزی سے مڑا اور پھر ایک چھٹکی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا یہ شخص اندھائی کینا پرور لگتا ہے جولیا نے کہا کینا پرور نہیں ہے اپنے شکست پر جھنجلایا ہوا ہے امران نے جواب دی اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا ماسٹر آپ کامبہ سے چلے جائیں اور مجھے یہی چھوٹ جائیں اچانک جوانا نے کہا تو سب اس کی بات پر چوم پڑے نہیں جوانا میں ذات اندھکام کا قائل نہیں ہوں جب تک مشن تھا اس وقت تک بات دوسری تھی لیکن اب اگر بیکاب کو کچھ ہوا تو یہ ذات اندھکام ہو جائے گا امران نے سنجیدہ لحچے میں جواب دیا پھر اس سے پہلے کے مدید کوئی بات ہوتی اچانک دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور بیکاب اندر داہل ہوا میں تمہیں گولی مانے نہیں آیا ورنہ یہ کام تمہیں پہلی بار بھی آسانی سے کر سکتا تھا میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم بلیک تھنڈر سے ہٹ کر میرے ساتھ مقابلہ کر لو اگر تم مجھے شکست دے دو تم اپنی موت پر کوئی اطراز نہیں ہوگا لیکن اگر تم شکست کھا جاؤ تو تم میرے سامنے صرف شکست کا اطراف کر لینا اور بس بھی کاب نے ہونچے باتے ہوئے کہا تو امران بے اختیار حس پڑا تم واقعی ذہنی طور پر بچے ہو اگر تم اس بات پر حوش ہو تو میں اطراف کر لیتا ہوں کہ میں تم شکست کھا چکا ہوں بس اب تو حوش ہو جاؤ آو بیٹھو اب اپنے ذہن سے یہ ذاتی انتقام کا بوچھ ہٹا دو امران نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں ایسے نہیں میں مقابلہ کرنے کے بعد اس کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں بیقاب نے ضد کرتے ہوئے کہا کس قسم کا مقابلہ ریسلنگ کا یا باکسنگ کا کس قسم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا نشانہ بازی کا مقابلہ کر لو بیقاب نے کہا تو امران بے اختیار حس پڑا کس انداز میں مقابلہ کرنا چاہتے ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہاں وہ واقعی بیکاب کو اس طرح ڈیل کر رہا تھا جیسے بڑے کسی چھوٹے بچے کو ڈیل کرتے ہیں جس انداز میں تم چاہو میں بہرحال کسی نہ کسی مقابلے میں تم ہی شکست دینا چاہتا ہوں بیکاب نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا چلو ٹھیک ہے ایسا کرلو کہ تم مجھ پر فائر کھولو ریوالور میں جتنے بھی گولیاں ہیں سب چلا دو تو اگر کوئی بھی گولی میری جسم کو چھو جائے تو تم چیت کے عمران نے کہا تو بیکاب بے اشتیار چونک پڑا کیا تم سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہی ہو بیکاب نے حیرت پر لہجے میں کہا ہاں پوری سنجیدگی سے اور یہ بھی میرا وعدہ کہ میرے ساتھ اس مقابلے میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے عمران نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم ہوتکشی کرنا چاہتے ہو بیکاب نے کہا تو عمران ہس پڑا نہیں بلکہ تم ہی زندہ رہنے کا موقع دینا چاہتا ہوں عمران نے کہا کیا مطلب ہے سمجھا نہیں بیکاب نے حیران ہو کر کہا مسٹر بیکاب اس قسم کے مقابلوں اور فضولیات کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہوتا تم ایک اچھے آدمی اور مجھے تمہاری نفسیات کا پتہ چل گیا ہے جب تک تمہارے دل کی بڑا سبھی نکلے گی اس وقت تک تم پرسکون نہیں رہ سکو گے اور اگر تم نے ذاتی اندکام کی سلسلے میں مجھ پر بعد میں کسی بھی وقت حملہ کرنے کی کوشش کی تو یقینا تم اپنی زندگی گماں بیٹھ ہوگی اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل کی بڑا سبھی نکالو اور پرسکون ہو کر واپس جاؤ تاکہ تمہاری زندگی محفوظ رہ سکے عمران نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں بھی کاب نے کہا لیکن اس کی ایک شرط ہوگی کہ تم پہلے یہ فائل میری ساتھی جولیا کو دے دو اگر تمہاری کوئی گولی مجھے چھو گئی تو یہ فائل تمہیں واپس مل جائے گی ورنہ دوسری صورت میں یہ فائل میں تمہارے سکشن ہیڈکوارڈر پہنچا دوں گا عمران نے کہا تمہیں احساس نہیں ہے کہ تم نے اس طرح اپنی موت کے بروانے پر دستہت کر دی ہے میرا نشانہ آج تک کبھی ہتا نہیں ہوا پورے اکریمیا میں مجھے نشانہ بازی میں ماسٹر سمجھا جاتا ہے بڑے سے بڑا نشانہ باز آج تک میرا مقابلہ نہیں کر سکا اس لئے پہلے ہی گولی تمہارے دل پر پڑے گی اور تم ہلاک ہو جاؤ گے اور ظاہر ہے اس کے بعد تمہارے ساتھی مجھے فائل دینے کی بجائے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن میرے ریوالور میں آٹھ گولیاں ہیں اور تمہارے ساتھیوں کی تعداد بہرحال آٹھ سے کم ہے اس لئے تمہارے ساتھ انہیں بھی موت کی گھاٹ اترنا پڑے گا ایسے صورت میں فائل انہیں دینے یا نہ دینے سے کیا فرق پڑے گا بکاب نے کہا اگر تمہیں اپنے آپ پر اس قدر اعتماد ہے تو پھر تو تمہیں فائل دینے میں کوئی اطراز نہیں ہونا چاہیے تم ہم سب کی موت کے بعد فائل آسانی سے حاصل کر سکتے ہو ویسے یہ میرا وعدہ کہ میری موت کے بعد میرے ساتھی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور فائل بھی واپس کر دیں گے امران نے مسکراتے ہوئے کہا مسٹر بکاب سوپر ایجنٹ ہے انہیں دل کی ارمان نکال لینے تو امران نے کہا مجھے حیرت ہے کہ آہر تم نے کیا سوچ کر یہ شرط لگائی ہے کتنے نزدیک سے تو کوئی اناڑی بھی تمہیں گولی مار سکتا ہے کیا تم نے بولیٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہے بکاب نے کہا وہ تو تم نے پہن رکھی ہے بکاب یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں موت کا ہوف ہوتا ہے ہم مسلمانوں کو معلوم ہے کہ موت اور زندگی کا احتیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس لئے اگر اس کا حکم آجائے پھر یہ بولیٹ پروف جیکٹ بھی اسے نہیں روک سکتی امران نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پھر تم تیار ہو میں فائر کروں بکاب نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا یہ کرسیوں اور دوسرا فنیچر ہٹا دو یہاں سے اور تم ہوت بھی ہٹ جاؤ اور بکاب کو سائلینسر لگا ریوالور دے دو تاکہ دماغوں سے ہوتیل کی دوسرے مسافر پریشان نہ ہو امران نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھوں سے کہا میرے پاس سائلینسر لگا موجود ریوالور ہے ٹھیک ہے میں سائلینسر لگا لیتا ہوں بکاب نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے کوٹ کے نرونی جیب سے سائلینسر نکال اور اس سے ریوالور کی نال پر فٹ کرنا شروع کر دی جبکہ امران کے ساتھوں نے کرسیوں اور میز ہٹا دی اب وہ سائیڈوں پر ہو گئے تھے اوکے کرو فائر تاکہ میں بھی دیکھ سکو کہ تمہارا نشانہ کیسا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بکاب نے ریوالور سیدھا کی اور ہون پر اشلی اس کی تیز نظریں سامنے کھڑے ہوئے امران پر جمع ہوئی تھی جبکہ امران بڑے تمنان سے کھڑا تھا لیکن اس کی نظریں بکاب کی ہاتھ پر جمع ہوئی تھی پھر بکاب کی انگلی نے بجلی کسی تیزی سے حرکت کی اس لمحے امران کے جسم پارے کی طرح ترپا اور ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی گولی اکبی دیوار سے ٹکرائی تم تم بچ گئے ہو بکاب نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اپنے آنکھوں پر یقین نہ رہا ہو ابھی تو سات گولیاں ہیں تمہارے ریوالور کے چامبر میں امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بکاب نے دوسرا فائر کر دیا پھر تو جیسے بکاب پر دورہ سا پڑ گیا وہ مسلسل ہاتھ کو گردش لے کر فائر کیا چلا جا رہا تھا جبکہ امران کے جسم پارے سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے ہوا میں تڑپ رہا تھا پھر جیسے ہی کروچ کی آواز سنائی دی امران کا جسم رکا اور اس کے ساتھ ایک دھماکہ ہوا اور بکاب کے ہاتھ میں موجود ریوالور کی نال پر لگا ہوا سالینسر غائب ہو گیا بکاب حیرت سے بود بنا ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کو دیکھ رہا تھا پھر اس نے نظریں اٹھا کر امران کی طرف دیکھا جب بڑے تمنان سے کھڑا مسکرہ رہا تھا اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا اس نے ریوالور کی نال سے ہی سالینسر اڑا دیا تھا تم تم انسان نہیں ہو سکتے نہیں تم انسان نہیں ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے اچانک بکاب نے کہا اس کی ہاتھ سے ریوالور نکل کر نیچے کالین پر جا گیا اس کی چہرے پر حیرت کے تاثرات جیسے سبت ہو کر رہ گئے تھے اب تمہیں یقین آگیا ہوگا کہ تم دنیا کے واقعی بہترین نشانہ باس ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بکاب نے ایک دویل سانس لیا مجھے اطراف ہے کہ میں تم سے شکست کھا چکا ہوں بکاب نے کہا یہ اطراف بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر کا ضمیر ابھی زندہ ہے جولیہ سے واپس کر دو امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیہ نے ہموشی سے آگے بڑھ کر فائل بکاب کی طرف بڑھا دی کیا تم واقعی انسان ہو بکاب نے فائل لیتے ہوئے ایک پر پھر اسی طرح حیرت بری لہچے میں کہا اپنے سیکشن ہیڈگوارڈر کے انچار جارج کلٹ سے پوچھ لینا وہ تمہیں بتائے گا کہ میں واقعی انسان ہوں کیونکہ مجھے یاد ہے کہ کافر سا پہلے اس نے بھی اسی طرح کے مقابلے کے بعد میں سے یہی بات پوچھی تھی امران نے مسکراتے ہوئے کہا جارج کلٹ نے کیا مطلب کیا وہ بھی تم پر اسی طرح فائل کھول جگا ہے بکاب نے یقین نہ آنے والے لہچے میں کہا ہاں اور ناکام ہو جانے کی صورت میں اس نے یہی سوال کیا تھا لیکن اس وقت اس وقت میں میرا استاد سنگ ہی ابھی زندہ تھا اور جارج بھی اسے جانتا تھا اسی لئے جا میرے اسے سنگ ہی کا حوالہ دیا تو اسے یہی آگیا کہ میں واقعی انسان ہوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا سنگ ہی کیا مطلب بھی کاف نے حیرت برے لہچے میں کہا تفصیل جارج کلٹ سے ہوتی پوچھ لینا اب اگر تم جا ہو تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر مشروع پی سکتی ہو اور چاہو تو فائل لے کر چلے جاؤ لیکن ہم سب بہرحال اب کھڑے کھڑے تھا گئے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا تم واقعی مجھ سے بالاتار ہو مجھ اس کا اطراف ہے اس لئے اب میرے دل میں کوئی حلش باقی نہیں رہی کیونکہ اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ جارج کریٹ نے تم سے کیوں معایدہ کیا ہے اور مین ہیڈکورٹر نے تمہیں کیوں سیف لسٹ میں رکھا ہوا ہے پھر ملاقات ہوگی اور یقینا کسی اچھے ماحول میں گود بائے بیکاب نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا اس سارے تماشی کی آہر کیا ضرورت تھی جولیا نے ہونچے باتے ہوئے کہا وہ سب کرسیاں وغیرہ رکھ کر دوبارہ ان پر بیٹھ چکے تھے پہلے اپنا وعدہ پورا کرو امران نے مسکراتے ہوئے کہا کون سا وعدہ اور جولیا نے چونکر کہا وہی چیف سے ڈبل رقم لینے والا میں نے تمہیں فائل واپس دلا دی تھی اب تم نے ہوتھی اسے بھی کوپ کو واپس کر دیا تو اس میں میرا کیا قصور امران نے مسکراتے ہوئے کہا تم نے ہوتھی کہا تاکہ فائل واپس کر دوں اس لئے آپ کوئی رقم نہیں ملے گی جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا تو امران نے اس طرح دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ لیا جیسے اسے احساس ہو رہا ہو کہ اس نے فضول اتنی محنت کی امران صاحب انتھائی طبیلر سے بعد آپ نے سنگ آٹھ کا دوبارہ مظاہرہ کیا ہے مجھے تو حطراتہ کہ گہیاں پھٹنا ہو جائے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی چستی تو پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا یہ ساری چستی تو میں نے جولیا سے رقم لینے کے لئے دکھائی تھی تاکہ آگا سلمان پاشا کا کچھ دن تو موبان رہے گا اب مجھے کیا معلوم تھا کہ جولیا وادے سے مکنے میں مجھ سے زیادہ چستی دکھائے گی لیکن اس کی مخصوص ورزشیں میں بقائدگی سے کرتا رہتا ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا آپ کوئی کب ان ورزشوں کا وقت ملتا ہے میں نے کبھی آپ کو ورزش کرتے ہوئے نہیں دیکھا سفدر نے کہا تمہیں گیا معلوم کہ آگا سلمان پاشا کی تنہوہوں کی دیمان کے بعد جب میری طرف سے انکار ہوتا ہے تو مجھے دن میں کتنی بار سنگ آٹھ کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے بس اسی طرح مسلسل ورزش ہوتی رہتی ہے عمران نے کہا اور سب اس کی اس بات پر بے اختیار حس پڑے عمران صاحب کہ آپ نے اس فائل میں کوئی تبدیلی کرا لی ہے اچانک کپٹن شکیل نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی بے اختیار چونگ پڑے تبدیلی کیا مطلب یہ بات تم نے کیسے سوچ لی عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا گو بیکاب کا انداز بچکانا تھا لیکن میں نے آپ کو اس طرح کا ردعمل کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا اس لئے میرا حیال ہے کہ سارے مظاہرے کے پسے منظر میں یہ بات تھی کہ بیکاب اور سیکشن ہیڈکوارڈر دونوں کو یہ یقین آ جائے کہ فائل کی کوپی میں کوئی حیرہ پھر ہی نہیں کی گئی کہ اپنے شکیل نے کہا کیسے انہیں یقین آئے گا ذرا وضاحت کرو عمران نے کہا جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ جارج کلیٹ جو ٹاور سیکشن کا انچارج ہے وہ آپ سے بہت اچھی طرح واقف ہے وہ لا محالہ آپ کے بارے میں بھی چانتا ہوگا اس لئے آپ نے بقاعدہ بیکاب سے پہلے فائل واپس حاصل کر لی پھر مقابلہ میں اس کی نقامی کے بعد اسے واپس کر دی اسے وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے واقعی حیرہ پھیری کی ہوتی تو آپ کبھی یہ فائل واپس نہ دیتے بلکہ بیکاب کا حاتمہ کرنے کے بعد آپ کہہ سکتے تھے کہ فائل لے کر وہ چلا گیا ہے اس کے بعد وہ مارا گیا نہ جانے اس نے فائل کہاں چھوڑی ہیں ویسے بھی آپ رات کو کافی دیر تک قائب رہے کاپی کرنے میں تو وقت اتنا بہرحال نہیں لگتا کپٹن شکیل نے کہا تو واقعی اندھائی گہرائی میں سوچتے ہو کپٹن شکیل مجھے حقیقتا اب تمہارے ذہن سے ہو فانے لگا ہے یہ بات درست ہے کہ میں نے فارمولے میں چاند ایسی تبدیلیاں کرا لی ہیں کہ اس سے ہتھیار تو تیار ہو جائے گا لیکن وہ مطلوبہ نتائج بہرحال اسے حاصل نہ ہو سکیں گے جو بلیک تھنڈر حاصل کرنا چاہتی ہے جبکہ پاکشہ اس فارمولے سے جو ہتھیار تیار کرے گا وہ مطلوبہ نتائج کا حامل ہوگا اور بیکاب سے اس ساری کاربائی کا واقعی مطلب یہی تھا کہ بلیک تھنڈر کو اس فارمولے پر شک نہیں گزرے گا اس طرح میں نے بہرحال جولیہ کا کام بھی کر دیا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن امران صاحب اس مقابلے سے انہیں کیسے یقین آئے گا کہ اپنے فارمولے میں کوئی تبدیلی نہیں کی یہ بات میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی مطبادل سمجھ جاتا ہے اس لئے اس کے نہ ہونے سے سمجھ بھی نہیں آ سکتی امران نے جواب دے اور صفدر بے اختیار حس پڑا آپ نے ہاں 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 کیولٹ پھر شروع کر دی بہرحال آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا صفدر نے کہا ابھی تھوڑی دیر بعد تمہیں خود بہت معلوم ہو جائے گا فکر مت کرو امران نے کہا پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی میں اس پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بات جھٹی امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا امران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا ٹاور سیکشن ہیڈکوارٹر کا انچارج بول رہا ہوں دوسری طرف سے آواز سنائی دی لوڈر کا بٹن آن ہونے کی وجہ سے دوسری طرف سے آنے والی آواز سب کو سنائی دے رہی تھی اس لئے وہ سب بے اختیار چونگ پڑے تو کیا واقعی بیقاب نے تم سے پوچھ لیا ہے کہ مواقعی انسان ہی ہوں یا نہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ماہر اس بات پر کیوں بازید ہو کہ میں چارج کلٹ ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اس لئے چارج کلٹ کی میرے دل میں قدر ابھی بھی موجود ہے وہ واقعی ایک بہترین ایجنٹ تھا امران نے مسکراتے ہوئے کہا بے حد شکریہ لیکن مین ہیڈکوارٹر کی طرف سے مجھے سرشناث کرانے سے منع کیا گیا ہے دوسری طرف سے کہا گیا تو امران بے اختیار ہست پڑا حالانکہ تمہارے سوپر ایجنٹ صاحب کو معلوم ہے کہ تمہارا نام چارج کلٹ ہے امران نے ہستے ہوئے کہا وہ میرا کلاس فیلو بھی رہا ہے اور دوست بھی ویسے بھی وہ ہماری تنظیم کا آدمی ہے بہرحال تمہارے اس سنگ آرٹ کے مظاہرے نے میرے دو حد شات دور کر دی ہیں دوسری طرف سے کہا گیا حد شات کیسے حد شات امران نے چونکر حیرت بری لہچے میں کہا ایک تو مجھے بھی کعب کی طرف سے حد شات کہ وہ لا محالہ میرے بعد تم پر حملہ کرنے کی ہماکت کرے گا اور اس طرح میرا سیکشن ایک اچھے ایجنٹ سے محروم ہو جائے گا اب تم نے اس سے سنگ آرٹ کا مظاہرہ دکھا کر اس پر ثابت کر دیا ہے کہ تم اسے صلاحیتوں کے لحاظ سے بہت بہتر ہو اس لئے وہ تم پر دوبارہ حملہ کرنے کی ہماکت کا سوچے گا بھی نہیں اور دوسرا حد شات ملے رہن میں یہ تھا کہ کہیں تم نے فارمولے کی کوپی میں کوئی تبدیلی نہ کر دی ہو لیکن تم نے مقابلے کی شرط کے طور پر فائل واپس مانگ کر یہ حد شات بھی دور کر دیا ہے اگر تم نے ایسا کیا ہوتا تو ظاہر ہے تم اسے اس طرح واپس نہ مانگتے دوسری طرف سے کہا گیا تو امران نے مانی ہیز نظروں سے قریب بیٹے سفدر کی طرف دیکھا تو سفدر نے اس انداز میں سرحلا دیا جیسے اسے اب بات سمجھا گئی ہو لیکن میں نے تو اسے منع بھی کر دیا تھا امران نے مسکراتے ہوئے کہا وہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم جو وعدہ کر لیتے ہو اسے پورا کرتے ہو اگر تم اسے فائل واپس نہ کرتے تو کسی اور ذریعے سے یہ فائل میں تک پہنچا دیتے بہرحال تمہارے اس شرط کے طور پر واپس لینے سے میری ذہن سے یہ حد شاتم ہو گیا ہے دوسری طرف سے کہا گیا اس کا مطلب ہے کہ میری محنت رائے گا نہیں گئی میرا اگر بھلا نہیں ہو سکا تو چلو تمہارے حد شات تو دور ہو گئے امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب تمہارے اس بات سے کیا مطلب ہے انچار نے چونکر کہا میرے ساتھ اس پورایتے پر حوش نہیں تھے اس لئے انہیں حوش کرنے کے لئے بڑے طویل عرصے بعد میں نے انہیں سنگ آرٹ کا تماشا دکھایا ہے لیکن انہیں یہ تماشا پسا نہیں آیا وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیسی بچکانہ حرکت ہے امران نے بات بدلتے ہوئے کہا آپ کے ساتھ اسے بچکانہ حرکت کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ میں بھی یہ نقابل یقین مظاہرہ ہوت کیوں نہ دیکھ سکا انچار نے کہا اس لئے کہ میرے ساتھی بہت آگے نکل چکے ہیں وہ بیک وقت کئی کئی مشین گنوں کے مقابل سنگ آرٹ بلکہ چٹان آرٹ دکھا سکتے ہیں امران نے جواب دیا اوہ کیا واقعی کہ آپ درست کہہ رہے ہیں انچار نے یقین آنے والے لہشے میں کہا اگر تم چاہو تو مجھے آپ نے ہیڈکوارٹر کی سیر کی دعوت دے دو وہاں تم یہ مظاہرہ بھی اتمنان سے دیکھ لوگے امران نے کہا تو دوسری طرف سے انچار بے احتیار ہس پڑا مجھے ویسے ہی یقین آ گیا ہے گوڈ بائی دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تمہاری مرضی نہ دیکھو مظاہرہ امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا اب اتنا بھی احمق نہیں ہے وہ کس کی مظاہرے کی شوق میں اپنا ہیڈکوارٹر ہی دباہ کرا بیٹے سبتہ نے ہستے ہوئے کہا پہلے تو واقعی احمق نہیں تھا لیکن اب احمق بن چکا ہے نہ جانے یہ لوگ چیف بننے کے بعد احمق کیوں بن جاتے ہیں امران نے کہا حبردار اگر تم نے چیف کو احمق کہا سوچ کر بات کیا کرو جولیا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا چلو چیف پر تمہیں اعتراض ہے تو ریپٹی چیفی صحیح اب تو خوش ہو امران نے کہا تو کمرہ کہکہوں سے گون جھو تھا جولیہ بھی امران کی سترکی پتر کی جواب پر بے اختیار حس پڑی تھی امران صاحب کیا آپ نے کال چکرنے کا کوئی بند بس کر رکھا ہے کہ پنشکیل نے کہا ایک واحد تم ہو جہا کیپٹن بننے کے باوجود اکل مند ہو بلکہ ضرورت سے زیادہ ہی اکل مند ہوتی جا رہی ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا اسے لمحے فون کی گھنٹی ایک بھر پھر باج اٹھی اور امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا فاسٹر نے جواب دیا اوکے شکریہ آپ کاما سے ہماری واپسک انتظامات بھی کرا دو امران نے کہا اب اسے آپ یہاں کچھ روز رہیں سیرو تفریق کریں دوسری طرف سے فاسٹر نے کہا شکریہ بس یہ ایک کام ہے جو ہمارے لیے ممنوع ہے امران نے کہا کون سا کام فاسٹر نے چوم کر پوچھا یہی سیرو تفریق کرنا امران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے فاسٹر بے اختیار حس پڑا اور امران نے ریسیور رکھ دیا تمہارا کیا حیال ہے کہ یہ اٹھک بیٹنگ میں نے اسے تنمیر پر روب ڈالنے کے لیے کی ہیں ایسی بات نہیں ہے گو میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کس طرح بھی کاب کی وجہ سے مجھے سنگ آرٹ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا لیکن یہ بات بہرحال میرے ذہن میں موجود تھی کہ فائل پوچھنے کے بعد وہ فون کرے گا البتہ سنگ آرٹ کے مظاہرے نے اس بات کو یقینی بنا دیا تھا امران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن اس ایڈکوارٹر کا پتہ چلنے کے بعد کیا تم اسے تباہ کر دو گے جولیا نے کہا فوری طور پر تو شاید نہیں لیکن یہ کنفرمیشن ایک گیرنٹی بہرحال ہے اگر ٹاور سیکشن نے پاکیشہ کے حلاف کوئی کام کیا تو پھر پورا لواسی جزیرہ ہی سمندر میں گھر کھوکا رہے گا امران نے کہا اب مجھے بھی ایک این آگیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا اور تم نے اور چیف نے واقع درست فیصلہ کیا ہے جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا سن لیا تم نے تنویر اس لئے تو تمہیں کہتا تھا کہ سنگ آٹھ نہ سہی سنگ ریزہ آٹھ ہی سیکلو لیکن تم اسے فضول سمجھتے تھے اب بولو ایک ہی مظاہرے کے بعد تائید شروع ہو گئی ہے اور جب بات شروع ہو ہی گئی ہے تو بہرحال یہ انجام تک تو پہنچے ہی کی سہی امران نے مسکراتے ہوئے کہا تمہارے انجام تک پہنچے گی تنویر نے جواب دیا تو کمرہ بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا اور اس خوبصورت جواب پر امران بھی بے اختیار کہکہا مارکر ہس پڑا